سٹوڈنٹس آہ ایز نو وی انڈرسٹینڈ ایک کامن انڈرسٹینڈنگ میں نے کوشش کی ہے ڈیویلپ کرنے کی آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو سوشل نیٹ ورکس ہیں they are very very complex اس لیے اب ان کے درمیان کیونکہ سوشل نیٹ ورک جیسے کہ نو وی انڈرسٹینڈ it's like a communication between two nodes of a network تب اس کو اگر آپ ڈیٹا میں دیکھیں گے تو اس کو آہ انڈرسٹینڈ کرنا is very very difficult almost impossible ہے لیکن اگر آپ اس کو ایک گراف کی شکل میں ایک تصویر کی شکل میں دیکھیں it becomes very very easy for you to understand and even you can just looking at a graph you can make some sense out of it اچھا اب آپ اس میں دیکھیں it is a very very you know clear اور basically ایک طرح کا اگر آپ تھوڑا سو گھور کریں گے جو couple of diagramز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سلائیڈ میں کہ یہ meaningful ہے اور آپ کو ایک دفعہ دیکھنے سے you will start you know understanding کہ یہ ہے کیا چیز اب اگر آپ اس کو دیکھئے اس graph کو تو اس میں there are about six nodes اور جو کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connected ہے کوئی ایسا ہے جو صرف ایک کے ساتھ connected ہے کوئی دوسرے کے ساتھ connected ہے اور اگر ہم اس میں یہ دیکھئے کہ اس کے جو ہمارے پاس ایک set ہے پورا ٹھیک ہے اب اس کے جو اے اور بی آپس میں connected ہیں بی اور سی connected ہیں سی اور ای connected ہیں یہ اس کے ساتھ connected ہے یہ اس کے ساتھ connected ہے اور یہ جو f ہے یہ صرف e کے ساتھ connected ہے اور a صرف b کے ساتھ connected ہے right اگر آپ اس کو دیکھیں تو you will understand اچھا اب just recall جب ہم نے network اس کو دیکھ رہے تھے یا جو ہمارے different structure سے networks کے تو اس میں ایک concept ہم نے جیسے leaf node کا تھا تو یہ جو end میں آپ کہیں these are called leaf nodes this is the end of the network or the beginning of your network اس میں اب آپ communication جو ہوتی ہے اب آپ دیکھیں ان میں directions بھی ہیں اس کا حدل کہ a is communicating to b اور a is sending some information to b b c کے ساتھ کر رہا ہے c e کے ساتھ کر رہا ہے اب آپ اس کو different جو ہیں human beings بھی consider کر سکتے ہیں یا یہ آپ کا mobile بھی ہو سکتا ہے یا جیسے میں نے کہا different جو آپ کے systems ہوتے ہیں فرض کریں airline کا system ہے آپ کا یہ جو telecom network کا system ہے کوئی آپ کے بیشوار system بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح سے آپس میں connected ہوتے ہیں اور جو ہمارا جو social media کے پیچھے یا internet کے پیچھے جو systems ہیں وہ بالکل اسی طرح سے connected ہے ایک دوسرے کے ساتھ right اب اس میں جو important چیز یہ ہے کہ ان کی direction ان کا weight اور label کوئی چیزیں جب ہم اس کو communities ڈھونڈتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ label آپ کو کچھ nodes ایسے بھی ملے جو کہ unidentified ہو جن کے اوپر کو label نہ ہو اور آپ کو نہ پتا چلے کہ یہ کیا چیز ہے پھر اس کی جو direction اور اس کا weight weight is basically جو message ہے فرض کریں یا وہ distance ہے وہ کتنا زیادہ distance ہے یہ اس چیز کو represent کرتا ہے یا اگر فرض کریں کہ یہ distance نہیں ہے یہ weight ہے اور یہ communication کا بھی message کا size بھی ہو سکتا ہے آپ کے کہ اگر فرض کریں آپ نے ایک email بھیجیے یا content ہے آپ کا تو اس کا کیا size ہے even that can be considered as weight تو یہ difference کے جو آپ کے parameters ہیں اس میں تین چیزیں اس میں important ہیں social networks میں number one آپ کا weight کیا ہے direction کیا ہے اور label کیا ہے اس کا تو یہ تینوں چیزیں آپ کی یہ یہ یہاں پہ highlighted ہے اور پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے اس example میں بتایا کہ یہ آپ کا ایک label graph ہے اس میں weight اور اچھا انٹریسٹنگ چیز ہے کہ یہ دیکھیں یہ this is the weight it can be distance یہ label بھی ہے اور اس میں weight بھی ہے لیکن اس کے اندر direction نہیں ہے so it can be a bi-directional اس کے اندر بھی اس کے اندر weight mention نہیں ہے ان کے اندر direction بھی mention ہے لیکن weight نہیں ہے اور labels بھی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ you can have many many type of nodes اور جو vertices ہیں ان کے جو edges ہیں they can be of different varieties different types and but basic understanding آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی آپ کے network کے اندر جو different elements ہیں جو different nodes ہیں وہ ایک دور سے communicate کرتے ہیں communication can be like bi-directional single direction اس کا ایک weight ہوگا اور اس کا ایک label ہوگا کہ کچھ بھی یہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو وہ آپ کی اس طرح سے جو different آپ کے nodes ہوں گے network کے وہ اس طرح سے ایک دوسری کے ساتھ connected ہوتے ہیں اور اس طرح سے وہ communicate کرتے ہیں اچھا اب اس میں جو different methods ہوتے ہیں آپ کے نا کہ آپ آپ نے clusters جیسے کہ communities کی اگر ہم بات کریں تو community کیا ہوتی ہے وہ ایک cluster ہوتا ہے کسی ایک اگر فرض کریں you think about a very big city ایک metropolitan city ہے تو اس کے اندر some time جو ہے نا some time کا mostly اگر آپ ایک کسی گاؤں میں جائیں تو آپ کو لگے گا کہ ایک برادری کے لوگ بہت زیادہ ہیں ایک برادری کے لوگوں کے گھر ایک سائٹ پہ ہے دوسری کے دوسری سائٹ پہ ہے تو یہ basically clusters ہوتے ہیں اور clusters جو ہے وہ آپ کے communities کو بھی represent کرتے ہیں this is a very good example اب اس کو یہ basically آپ کو یہ سمجھانے کے لیے this is not real a social network but this is a network socialist sense میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ flight جب travel کرتی ہے from one place to the other اس پہ لوگ بھی travel کرتے ہیں پھر اس کی جو information ہے distance ہے بہت سارے اس کے پیچھے جو ہے آپ کی چیزیں جو ہے وہ involve ہوتی ہیں فرض کریں flight کا distance ہے flight کا route ہے passengers ہیں کتنے لوگ travel کر رہے ہیں کس you know age group کے لوگ travel کر رہے ہیں اس میں کوئی بیمار تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی خاص ضرورت بھی ہو سکتی ہے wheelchair کی ضرورت ہو سکتی ہے تو but this is just to explain جو ہے اب آپ اس کو دیکھئے یہ اسٹریلیا کا گراف ایک map ہے جس میں different جو major cities ہیں they are shown اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کا آپس میں distance بتایا گیا ہے direction بتائی گیا distance ابھی میں share کرتا ہوں کہ وہ یہ پرت ہے فرض کریں یہ ڈاروین ہے ادھر آپ کا Sydney Melbourne Brisbane یہ بڑے بڑے شہر ہیں جو ان کے وہ سارے ہیں اب اس میں جو کیا ہے کہ یہ ایک اس کے اندر there can be so many loops جو flights ہیں different airline کی flights بھی ہو سکتی ہیں جو flight return flight بھی ہوتی ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں flight ایک جگہ سے آگے وہ کہیں اور چلی جائے اس کا جو اصل چیز یہ ہے کہ جو airline routing کی example ہے یہ ایک بڑی زبردست example ہے اور اس میں اگر آپ جو distance in miles یا کلومیٹرز add کر لے تو سمجھے وہ آپ کا weight بھی add ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پھر اگر آپ ایک جو aircraft کی type ہے آپ کہتے ہیں جی یہ ایک Boeing triple seven ہے یا Boeing seven four seven ہے تو that can be considered as weight as well کیونکہ ان کی اپنی passenger carry کرنے کی جو capacity ہے وہ vary کرتی ہے تو جو distance ہے that can be considered as weight اگر فرض کریں بریزبین سے جو سیڈنی کی flight ہے وہ کتنی دیر کی ہے کس direction میں ہے اور یہ اسی طرح جو آپ کی Hobart سے فرض کرو سیڈنی کی flight that is very long haul flight تو اس طرح مقصر صرف کہیے کہ آپ یہ understand کر سکے کہ ایک network کے اندر label direction اور weight یہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں